السلام علیکم فیکم السخلائم کتاب اللہ عطرتی اہلِ بیت سبب محمد وآہِ محمد اللہ تعالیٰ نیمہ اہلِ بیت چلنے لندن سے یہ میری آٹھ بھی مجلس شب آٹھ محروم شب آٹھ محروم سات محروم کا دن گزرنے کے بعد یہ راہ آئی ہے اور آج کے راہ آٹھ محروم کے راہ تھے شب آٹھ محروم میں اور میں نے وہی حدیث کی طلافت کی کہ جو اللہ کے رسول نے اپنے لاس گیز میں ممبر پہ آکے دو گولڈن گیوھر دیکھے گئے مسلمانوں اس لیے کہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اب میرے لاس گیز ہے اب میں واپس جا رہا ہوں میرا مشن کنکلیٹ ہو گیا لیکن جب میں جا رہا ہوں تو میں دو چیزیں چھوڑکے دوں گا کتابِ خدا حرانِ مجید ہو گی اور میری طرح تھا اگر ان دونوں سے مطمئن سکھ رہا ہو گیا تو کبھی گمراہ نہ ہو گیا بلکہ روزِ محشرِ ڈیاو ٹیجمنٹ میں خوزِ کوسر پہ مسلمان خطرہ ہو گیا اس سے بری گئی کلیر میسیج ہے لیکن جو ٹاپک ہے غدیر سے لے کے کربلا پر حالات بدلے جتنے ہیپوکریٹس تھے ان لوگوں نے اس کو ایسر کیا کیا اوپن لیکھ سکتے کیا آج کوئی تساول نہیں کر سکتا اگر آج کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کا یہ اوپن اوپن ریزن یہ ہے کہ اس وقت اتنے ہیپوکریٹس تھے کہ پورا قرآن میں سورے منافقوں ہو جو تھے ان لوگوں نے اس ایسر کیا اور اسی آباد میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا حالات ہوئی بات جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے لے کے چلتے کہ جب پہلا دور گزرا دوسرا دور دوسرے دور میں اور مشکلیں آئیں اور پریشانیاں آئیں وہ لوگ سب یہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے فیدہ کو فیدہ کو لے لیا لے کے صرف اس لیے کہ خاندان اہل بیر میں وہ لوگ فائنانشری بھی بھی خود ہیں اور جو فائنانشری بھی بھی خود ہیں تو پھر وہ لوگ آئیں گے ہمارے پاک تو پھر ہم ڈکٹیٹ کرائیں اپنے ٹھمز کو بس وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ واپس آئیں ہیں لیکن دوستو ان کے ذہن ناقص میں یہ سمجھے تھے کہ امام علی ہے یہ شہدہ کی کون ہے یہ شہدہ کی کون ہے لیکن یہ کائنات کا مالک ہے بس ٹھوکر میں جس کی کائنات ہے اس کو کیا ضرورت ہے دوسرا دور بھی ظلم کے ساتھ گزرا تیسرا دور آیا میں بہت اتیاسے پڑھا تیسرا دور آیا تیسرا دور میں حالات اتنے بدرتے گئی اسلام بدرتے گیا بدرتا گیا تیسرا دور بھی گزرا اس کے بعد جب تیسرا دور بھی گزرا اور مسلمانوں نے تیسرے خلیفہ کو ختم کیا جب ختم کرنے کے بعد اگر سارے کے سارے مسلمان پرٹ کریں میں ایک ہسٹری کا سکیچ کھینچا میں کوئی اپنی تاریخ نہیں پڑھا تاریخ سے ہسٹری سے جو سکیچ ہے ہسٹری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا کہ غدیر سے کربلہ پر کی جو حالات بگلے ہیں اس کا ہیزن کیا ہے کون تھے کہ جن کی وجہ سے اتنا بڑا کربلہ کا واقعہ ہو گیا اتنا بڑا کربلہ کا واقعہ ہو گیا جبکہ ضرورت نہیں کی اللہ کے رسول نے اعلان کر گیا تو اپنے سکسیسر کا اگر وہ سکسیسر کو مان لیتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے مسلمان اس طرح پیسز میں نہیں بڑھ جاتا آج دنیا پر میں مسلمان پیسز میں بڑھ گیا ایسا بڑھ گیا entendeu کوئی ایک گروہ ہے یہ ایک گروہ ہے یہ ایک گروہ ہے یہ ایک گروہistle جب تیسرا دوسرقت وہاں تھرڈ پیریٹ کا تمنز سارے کے سارے مسلمان پرٹ کر آئے دریانی کر دارے میرے مولا اسے پس آگے کرے نئے رہے یاری ہم اپکے ہاتھ پر بیت کرانا جاتا ہے ان لوگوں نے آکے کہا مدینہ میں کہ مولا ہم اپکے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتے ہیں we want you to be a خلیفہ امام علی نے کہا کہ یہ کوئی انٹرس نہیں ہے جب فورس ہوا ہر طرف سے ہر طرف سے فورس ہوا کہ یاری اگر آپ اس کو accept نہیں کریں گے تو پھر ہم روزہ محشہ دیا اور ججمنٹ میں ہم پروٹیسٹ کریں گے اللہ کے حصول کو کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کوئی option نہیں تھا اور علی نے ہمارا سہرہ علی بن کر آنا تھا جب یہ کہا کہ اسلام کا یہ حال ہو گیا ہے اور آپ نہیں کریں گے اللہ کی بارکہ میں پروٹیسٹ کریں اس وقت مولا نے کہا کہ میں پھرکوز آپ کو تعلیق کا اس کے بعد امام علی نے کہا کہ میں اپنے کنڈیشنز پہ آم کتنی عجیب بات میں اپنے کنڈیشنز پہ آم میں کچھ شرائط ہے پریز گھر سے سنو یہ تعلیق ہے یہ شرائط یہ کنڈیشنز موجود ہیں علی نے کہا کہ میں اپنے کنڈیشنز رہا ہوں یہ لوگوں نے کہا آپ کے کنڈیشنز کیا تو آپ نے کہا کہ میں قرآن مجید اور سیرت رسول پہ آم میں دو چیزوں پہ آم اگل کروں اللہ کے رسول نے میں یہی کہا تھا انہی تعلیق فیقم سکھلا ہے ان کتاب اللہ ہے ادرت کی لہتے بہتے ہیں امام نے کہا کہ میں دو چیزوں پہ مطلب قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی سنن کے اوپر تو اس وقت اس وقت تاریخ میں ہسٹری میں کوئی ایک کا سوال ہی ہے کہ یاری یہ نئی بات کیا کر رہا ہے پریز محسوس کسی مسلمان نے یہ نئی کارے یاری یہ نئی بات کن سے ایک نیا کنڈیشن کیا ہے پہلے تو تین تھے وہ بھی تو خرآن اور سیرت الرسول پہ عمل کر رہے تھے ان کی خاموشی ان کا ایکسپٹنس اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہلے کا دور بزرا نہ انہوں نے خرآن پہ عمل کیا نہ سیرت الرسول پہ وہ اپنی مزید چلا رہے تھا ویری ویری کلیئر مسیج امام علی کا یہ ایک جملہ پورے جو پسلا 34 years کا دور بزرا اس کو سامنے کر رہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ میں ان سیرت پہ عمل کروں گا نہیں میں خرآن اور سیرت الرسول پہ یہی وجہ بھی پریز غور سے سننا یہی وجہ تھی جب پہلی نماز میرے مولانے مسید نبوی میں پڑھائی جب پہلی نماز علی نے مسید میں پڑھائی تو مسلمان بول اٹھا سب نے پکار کے کہا کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھے کہ رسول میں پڑھائی تھی جیسے رسول پڑھتے میں بہت ایدیاد سے پڑھا میں بہت ایدیاد سے پڑھا میں بہت ایدیاد سے پڑھا یہ ساری کتابوں میں موجود ہیں کہ مسلمان بول اٹھا کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھائی تھی جو اللہ کے رسول کی پیچھا پڑھائی تھی کیامت آئے اس کا what does it mean clear پیغامیں clear پیغامیں کہ جو نماز ایم نماز میں بھی جو changes آئے مکی سپیرٹ میں نماز میں بھی جو changes آئے مکی سپیرٹ میں ایم نماز میں بھی جو ترابی ہے یہ آئی دے کم آئے یہ اللہ کے رسول کے نماز نہیں تھے اللہ کے رسول کے نماز نہیں تھے آپ تاریخ سے چیک کر انہیں بہت ایدیاد سے ہو آپ ہی سوی سے چیک کر کہ آج اتنا ریلیجنس ہی جو ہر معظیم میں آپ ترابی پڑھتے ہوں میں کسی کے خلاف نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ جتنی changes لا اسلام میں جو changes آئے وہ کون سے پیغامیں اہلی بیل سے نہیں ہے رسول سے نہیں آئے یہ جو ترابی آئے یہ دوسرے خلیفہ کے طور پر ہے پہلے خلیفہ کے طور پر بھی نہیں تھی دوسرے خلیفہ کے طور پر ترابی ہے اور آج اس کو اتنا فورس کیا گیا اور ریلیجنس ہی ہر معظیم میں پڑھے گئے جبکہ نہ صلت ہے رسول ہے نہ صلت ہے پہلے خلیفہ ہے امام علی کی صلت ہے چھوٹ پھر مولا کے دور میں ختم ہوگئی پھر امام علی کے دور میں ختم ہوگئی پھر اب شروع ہوگی اینیو وہ میں کوئی kontrversie نہیں چاہتا تو میں ہم clearly message کر کہ جو قدیر سے کربلا کا کہہ یہ کربلا کا واقعہ ہوا جبکہ قدیر کا الہر اتنا اوپن گیا اس کے بعد اس وقت سارے میرے مولا کے چانے پر سارے امام کے چاہدہ سلمان کی وفاد ہوگئی اور جتنے مولا کی چڑھنے پر وہ لوگ اپنے اخینے کو اپنے ویریف کو روکے ہوگئے جب تیس رہ دور آیا ہے جب تیس رہ دور آیا ہے تو اس وقت تو اسلام ایک disaster ہوگئی کہ مرمانی ہوگی وہ شخص وہ شخص آپ حسی کو چیک کرو کہ جس کو اللہ کے رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا خارید ان کے ولی جس کو مروان جس کو نکال دیا تھا اس کو واپس لیا ہے یہ بری امیہ کے خندر سے تھا ایکچوئی اگر دیکھتے تھے کہ بری امیہ بھائی سے شروع ہو یہ بری امیہ کا خندر تھا اور جب حکومہ چلتی رہیں گے اس میں اتنی دولت مالِ حنیمت جمع ہونے لگا اتنی ناتے لگا جمع ہوتے ہوتے کہ بلکش اور محلات بننے لگے اسی دورہ پہلی شخصیت وہ کون ہے جس نے پروٹیس کیا اسلام میں اسلام آنے کے مارے پہلا ایک ریول نے شروع ہوگا ایک شخصیت پلیز وارسز پہلی شخصیت فرس پرسنالیڈی اصلاح رسول کے بعد کہ جس نے پروٹیس کیا انخلاب لائے آپ کمال میں ہوکا پہلا انخلاب مدینہ انہورہ پہلی شخصیت انام ہے ابوزر ابوزر کون ہے ابوزر کے بارے پہ اللہ کے رسول کا اشار ہے کہ ابوزر آزمان نے سایا نہیں کیا زمین نے بوجھ نے اٹھایا ابوزر سے زیادہ سا جا ابوزر سے زیادہ سا جا اسے یہ ابوزر وہ یہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے وہ پروٹیس کیا کھلا کھلا خلیفہ کے خلاف مدینہ انہورہ میں ابوزر پروٹیس کرتے ہیں کہ جو تو کر رہا یہ جو تو پیسہ باتھ رہا یہ جو پیسہ خرچ کر رہا یہ تیرا پیسہ نہیں ہے دوستو ایک بات بھولو اپنے پیسوں پہ غنی ہونا وہ اور بات ہے کسی اور کے پیسے پہ کوئی غنی ہو جائے تو وہ غنی نہیں ہو میں بہت اٹھایا کہ اپنا پیسہ خرچ کرو اللہ کے لامے جو چھرے نہیں کرنا ناوہ اپنا پیسہ کرتے ہیں آج بھی وہ ان سے لے کے ان سے لے کے نہیں اور یہ نہیں ان کا پیسہ نہیں دے اسلام کا پیسہ جب کرنے لگے تو ابوزر نے چاہتے ہیں شرمی پر کرنے کا کونہ ہی دوئینگ جو جنہا میں سنگی یہ تیرا ہو مر رہا ہو اور تو یہ کہتا ہے جب اس نے دیکھا کہ ابوزر اس طرح اس نے ابوزر کا حاب نہیں دا سکتا تھا ابوزر بہت سینئر اللہ کے حسول کے صاحبی تھے یہ پہلے مسلمان ملے والوں میں سے ان کا بڑا انترسلی واقعہ گوئے ہیں یہ جو مسلمان ہوئے اور یہ شروع سے دیو رشتری ابوزر شروع سے دیو رشتری ان خلاف شروع سے ان کے دن اس میں تھا ایسا نہیں کہ اسلام علیہ وآلہ نے رہی گئے روگر شریف نہیں شروع سے سینسیر اللہ کا رسول جس میں نہیں کہلے کہ اس سے زیادہ سچ ہونے والا کیا تو ایک بات کا پتا چل گیا کہ علیو والے جو ہوتے مسلمان ہوتے یہ ایمان کے ناو درچے میں سلمان درچے آپ کو پتائے گا ملد کرتے ہیں سٹیٹس دوستو ایک بات پوری دنیا کا ہر انسان یوکے کا ہو ہر انسان کوئی مذہب کا وہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائے یہ چاہتے ہیں آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ یہ روزہ لکھ رہے ہیں لندن کا اجنا نمبر ہو آپ پڑھدہ کر رہے ہیں آپ حرام سے بجھلے آپ گناہ سے بجھلے یہ سارے چیزیں جو آپ کر رہے ہیں کسی لیے کر کہ منہ کے بعد کوئی جنت میں اللہ کرے ہیں انشاء وہ جنت میں جس کے سردار حسن و حسین سیدہ شباب احمد رن و ابوہما خیر و مین حسن و حسین اس جنت کے سردار اور ان کے بابا ان سے بہتا ہے بے شک تو جنت کے لئے کرنا ہر امی جنت کرنا اور جنت اگر کسی نے اتضار کرے وہ کتنی بڑی بات ہے ہم جنت کی کمنہ میں زندگی ہوتار رہے ہیں ابو ذر اس پرسنالیڈی کا نام ابو ذر اس شخصیت کا نام کہ جس نے کہ جس کی دمنہ جنت کر رہا سرمان ہے ابو ذر ہے امار 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 جنت وہ نہیں کہ یہ لوگ کب ہمارے پاس ہیں اتنا اتنا بڑا مخام آتا کہ ابو ذر پہلا انخلاف پہلی ظلم کے خلاف آواز جو اوپن لی معصومین کو چھوڑ دی اوپن لی کیا انسپورٹ آف اسلام اور انسپورٹ آف امام علی ابو ذر ایک عظیم پرسنان لی کا نام ابو ذر تو پہلے جا کے پروٹس کیا بولنے لگے کھلا بھلا راستوں پر بولتے تھے مسجد کے باہر بولتے تھے دیکھیں یہ خلیفہ ہے یہ ظلم کا یہ ظالم ہے جب اس نے یہ سنا کہ یہ ابو ذر بولنے لگے تو اب اس کا کوئی چاہرہ نہیں تھا اس نے کہا ان کو لکھے جا کے میں ایسی جزا بیشت کہ جہاں پہ وہ اس کو دیکھ گئے میں ایک آنسی اس نے حضرت و فارغ کو سیریا گئی سیریا میں جسی حکومت ہے امیر شاہ کے اور وہ بھی اسی اینی کی خاملی سے سیریا میں جب ہے تو اس نے سیریا والے دکھا اوہ یہ پرابر میرے پاس کیوں آگیا بھائیر آرام سے اسی طرح وہ گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے اسے خلاف آوازوں کہ تو یہ کیا پیسوں پر تو کیا یہ لوگوں کے پاس اس نے کہا گیا امیر شاہ نے کہا گیا یہ پرابرم نین ہی رہے کوئی حکمہ بھی جانی گئے کوئی بولنے والا اپنی ملوانی حصالی وین ہے یہ اللہ کے لئے تھوڑی کام کر رہے تھے اسلام کے لئے تھوڑی کام کر رہے تھے اسلام تھوڑی ان کے جسم میں تھا اس نے کہا گیا ابو صلی اللہ گفاری کو وہاں سے نکال کے مشکر ایک جگہ ساؤتھل ایم نوم ساؤتھل ایم نوم مشکر ایک ہلسٹیشن پہاڑ پہ آبانی وہاں میرے تھے آج جو پوری ساؤتھل ایم نوم بھی شیئت ہے وہ ابو صلی اللہ گفاری کر سکتا انہوں نے وہاں جا کے دو سال لوگوں کے سہنوں کو بدھتے ویڑا کے امیر الملی کو بتایا اور کہا کہ غدیر میں واقعہ ہوا تھا اور غدیر جو ہے ہمارے سامنے ابو صلی اللہ غفاری نے مشغر اس مہاں کی شیئت کو ہر طرف ہر طرف امام علی کی ولایت کا اعلان کر کہ امام علی کی ولایت بتا کے لوگوں کو بتا کے اصل میں جو ولی ہے اصل میں جو خلیفہ ہے وہاں علی کی جنہوں نہیں ہے سرا پڑھے محمد وآل محمد لیکن امیر شام مدینہ 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 تو اس وقت عشق تیسرے دور میں گئے تھے محب آئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا مدینہ میں رہ رہ تاہی اب ذر سے بتا یہ ملکو کہ اس وقت سب سے مقترین کے گابل سے اجنہ کچھ نہیں نہ کوئی آبادی نہ کھانا پینا ہے مکہ مدینہ کے زمینہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کچھ نہیں بہت 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 جگہ ہے صرف سہرہ ہے تو آپ نے کہا ربزہ تو کہا میں ٹھنجر ربزہ بیشت ہو نہ ظلم دیکھو رسول صاحبی کے ساتھ ظلم دیکھو اس نے جا گیا اب عبوزر کو ربزہ بھی ربزہ دو سو کلومیٹر کے قریب مکہ سے ایک ایسا ڈیزرٹ ہے ایک ایسا ڈیزرٹ ہے کہ جہاں ہنڈرڈ مائنس کے ریلیس ہنڈرڈ مائنس کے ریلیس ہیں نہ پانی ہے نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی آباد نہیں فوج کے ساتھ فوج بیش تیسرے خلیف ایسا بیدہ وہاں پہ عبوزر رہے آپ سوچ اتنا بڑا صاحبی اتنا بڑا انتہام دی آج ہم تھوڑا سے انتہام دیکھ پریشان رہے اللہ نے جو ایمان کے نو در جی پڑھ جس سے زیادہ سنج ملنے والے جو علی کی علایت کو دنیا کے سمجھے پیش جو اتنا عبادت بزار اللہ کا رسول سادق سمجھ سادق ہے رسول وہ سادق کہے یہ سنج در دوستو یہ تاریخ یہ لینا یہ پتہ چلنا کہ ہم ہم نے بچوں یہ بتائیں کہ آرنسی سب سے بڑا رو ہے اگر آرنسی بزنس میں بزنس میں جاب میں جاگر پتہ چلے تو بولے تھی یہ علی معاملی تشیہ ہے یہ سب سے بڑا کام یہ کیم خراب ہے اور پیسے کے لئے لیے ایمان دری کھرمے بھی آرنسی رہا بھی آپ بھائیو 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 یہ یہ ساری چیز یہ ساری آنسی آنسی اگر نمار پاس ہے تو نتیب سی تم کھا 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 آگر آنسی آگر آنسی نہیں ہے زیرو تو تو ہمارے بھائیو بھائیو آنسی پیس بگ رول بھائیو بگ رول پیر کمیلی بگ رول پیر آنسی اتنی امپورٹن چیز بس رمزہ ڈیزرڈ ایک سہرہ اور آپ کو بنا کیا ہو اکیلی چھوٹی سکھانگی میری ابوزر ان کی بائیف ان کی بیٹ آؤ ان کا بیٹر چار آگر بیٹر ملو بیجا لیجر براغ 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 مجھ اور امام علی نے باورڈر تک جگہ اس کا حکم تھا کہ کوئی ابوزر ویدہ کرنے جب وہ مدین سن جالے تھے اس صورت میرا مولا حسن مولا حسن کے ساتھ جا کے ابوزر کو حافظ کا ابوزر ولایت امیر محمیم علی کی محمد کو کوئی کیسا کیسے سکنی جا نہ چلے پہنچیں جب روزہ پہنچیں ایک ڈیزرڈ میں جا آپ آسانی سے سکنی کیسے دور سے اصلا ہو رہے اور کیسے ظالمین دیکھے بری معاملی مشیوں کو جن ساتھ بات رہے یہ کتنے سال ہوئے اللہ کے رسول کی دنیا سے جانی تیس پہنی تیس سال جانی جس کو رسول اپنے پہلوں میں اٹھا دیتے اس کے ساتھ ساتھ ہنڈنڈ لوگوں کا آرمی ایک لشکر ساتھ دیا کہ وہاں میں ایک سپورٹ پہ ابو زر کو چھوڑا اور یہ آرمی اکرام نے کورن آف کر دی کورن آف کر دی کورن آف کر دے کہ ابو زر یہاں سبھاغ نہ چاہ روز ابو زر کو چل روٹیاں اور پانے دیا بس فیور روٹیاں اور ان کے یہ جانور زباہ اور یہ زباہ وہ جو لشکر کھڑا چند دنوں میں طبیت خراب ہو ابو زر سینے سینے اللہ رسول کی صاحبی اللہ رسول کی ایچ طبیت خراب ہو ابو زر کی وائد کا دخ اس کے بعد زر کر دخ بیٹے بس اب زر کیا شخصیت کا نام کیا شخصیت کیا پرسنالیٹی ہے بیٹے کا دخ بیٹے کی لہر اپنے ہاتھ سر جوان میں لہر میں لٹایا گریب میں لٹایا گریب برگ کر اب عوزر کا جو لٹا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ گریب میں بڑا با ابوزر پورا با زر کا با آپ رکھی کرتا ہے بیٹا زر تمہارے پا میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنا نہیں چاہ ایک سکر بھی زندہ رہنا نہیں چاہ اس لیے کہ میری زندگی ختم ہوگی تم بھی ختم ہوگی جوان بیٹے کا معمولی غام نہیں کوئی حسین بیلیل سے لیکن بیٹا تمہارے بعد میں ایک لمحہ زندہ رہنی چاہ لیکن میں صرف زندگی کی دعا اس لیے کر رہا کہتے ہیں کہ میں زندگی کی دعا اس لیے کر رہا اس لیے کر رہا کہ میں اس کی عبادت کر سکھو اللہ میں اللہ تیری عبادت کر سکھو جو مجھے زندگی دے رہا میں صرف اس لیے کر مان رہا زندگی کے تیری عبادت کر سکھو آپ سوچو اتنے غم کے بعد یہ ایج کے بعد اتنی مسئیبتوں کے بعد ہم اعتراض نہیں ہیں کمپلینڈ نہیں ہے کہ پروڑگار میرے دل میں ون پرسنٹ کمپرمائز نہیں حکومت سے ون پرسنٹ کمپرمائز نہیں کر رہے اپنے پرنسپلز میں ون پرسنٹ کمپرمائز نہیں اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات بتا ہوں کہ ہر چیز میں کمپرمائز کرو مجھنو کمپرمائز نہیں ملائے امیر رو نہیں اب مجھے نے کوئی کمپرمائز نہیں کہ ہر مصیبت کو برداشت کرو ہر پرابلم کو میں سبر کرو یہ چیز کو پیدا کرو یہ چیز کو دیکھو کہ کہ کمپرمائز کرو کس کس چیز میں کمپرمائز کرو اگر تم یہ کمپرمائز کرے تو کہ تم صیرت حمیر نہیں نہیں اسلام میں ہر چیز میں کمپرمائز کرو ہر چیز میں کرو اس نے نہیں کرو کہ اگر فلای اچھے نہیں گئے تو سب کچھ چاہتے یہ تمہارا امتحان رہ گئے صرف یہ بتانا چاہتے کہ ایسی لوگوں کا اب انہیں معصوم کا امتحان مات ٹھیک وہ معصوم تھے لیکن امام کے چاہنے والوں کے ساتھ اب عزیز شخصیت کے ساتھ اب عزیز پرسنالیڈی کے ساتھ کہ جو امام کا ایسا چاہنے والا اسلام کا ایسا ماننے والا کہ اس کو دیکھ کے بتا چاہتا تھا کہ اسلام اس کی تعلیم جائے دیکھ کے بتا چاہتا تھا کہ علی کی چاہنے والے ایسے ہوں اتنی بڑی 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 ان کے ساتھ اب عزیز اسی تیسے دور میں عزیز کبھی اندخال ہو جب عزیز نے اندخال ہو تو اس وقت بیٹی جب آخری وقت آخر تو بیٹی نے پریشان تھی عزیز نے کہا دھبراو مات بیٹا دھبراو مات اس کے میں اندخال کے بعد میری بڑی میں چاگر دا دینا چاگر دا دینا اور جا کے راستے پہ بیٹھ ایک خافلہ جائے گا ان سے کہنا کہ رسول خصابی اب عزیز اندخال وہ لگائیں گے گفن بنائیں گے نماز بڑھائیں گے آپ سوچ رہے یہ بات کتنا پریڈکشن ہے اور کیا یقین ہے اور کیا واقعات سامنے یہ بیرائے تعمیر ہوئی یہ علی محمد کا سطح بیٹی کا انتخال باپ کا انتخال وہ عزیز کا بیٹی ترم کے رونے نہیں راستے پہ آئے راستے پہ آنکھ بیٹھ بیٹھ تھا راستے پہ بیٹھ تھا سامنے سے خافلہ گیا جیسے عزیز نے کہا بیٹھ انہوں نے خافلے کروں کا خافلے مالے کا سدار اتھر تو کیا بات تم کون تو کہا تم اب زر کو جانتے ہو اس نے کہا ہاں صاحبی حضور امام ملی کچھ جاننے والا کہا اسے آنٹے خارو گئے بیٹھ اس کو لے جا کے دوسر کفن دیکھ 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 آپ مانو وہ کون تھے مالی خیشتر مالی خیشتر کیا مالی خیشتر شاہ پرسنل نہیں مالی خیشتر امام علی کے کمانڈر ان چیف تھے امام علی کے کمانڈر ان چیف تھے ایسا شدی تھا ایسا فاہد تبھی خواہد مالی خیشتر پر پھر بڑی من سور این تو تیر واقعات مالی خیشتر ایسا فاہد مالی خیشتر کہ مالی نے مالی خیشتر کیلئے مالی مالی کہتے کہ مالی میرے لئے ایسا تھا جس ہمیں رسول اللہ کے تھا اب سوچ کہا نہیں جائے ایسے ایسے شیعہ کہا جہاں جیسے میں رسول کے لئے تھا مالی میرے لئے میرے سیدھا ہاتھ مالی ایسے میرے رائیٹ ہند ہے مالی میرے سیدھا ہاتھ کتنی مالی مالی کسی چیز کی ضرورت بے نیاز ہو بے نیاز ہیں میرے بے نیاز ہو میرے سیدھا مالی کہتے مالی میرے سیدھا ہاتھ دوش کو اپنے بچوں تھی نام میرے یہ امام مالی کا ایسا چاہت چھوٹا بات ایسا سو کہ ایسا obedient یہ ایسے obedient تھے یہ میسیج ہے شب آٹھ محرم کی مالی سو اس لئے کہ آج ایک ایسے شہید کیا مجھے ذکر کرنا ہے اس سے نے کہ اس کوئی لیٹ کرو مجھ سے لیٹ کرو مالی ایسا اوبیل امام ملی تھا کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھے اس میں یہ کامانڈر انچ یہ مالک ہے کہ جنہوں نے جنگ صفین میں 999 کو مارا اور 1000 کو مارا مالک رائد سائٹ پہ ہے امام علی لیف سائٹ پہ نڑھ اس وقت مالک ایسے کے دن پہ خیال آیا کہ میں 999 کو مارا ہے اور امام علی نے 1000 کو مارا تو اس وقت امام علی نے لیف سے پکار کے کہا مالک یہ تیرے سامنے آرہا تھا تو مارا رہا اور میں اس کی نسلوں کو دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی مومن ہے تو چھوڑ دی رہا آپ سوچ یہ یہی مالک کمار رہا تھی جنر سفین تیز ہو بس پلیز تیز ہو اور مالک لڑتے 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 امیر شاہ کے خیمے تر پہنچ منکل کھلوز ہو گئی بس میٹ رہا لکیٹ اور چندر سفین میں لوگ بک چکے تھے اس لیے امیر شام نے سفین میں رات میں ڈیلنگز ہوتی کی جب کوئی محسوس وقت آئے اس رہ تم رکھ علی کو کہ آپ سوچ ہو کہ علی کے لشکر میں بیٹھے میں امام علی کے پیچھے نماز پڑھے امام علی کے پیچھے کھانا کھانے سار لیکن ایمان کو بیج دیں میں بار بار جس پر تمہارے ایمان کو ختم کریں تمہارے نماز کو ختم کریں تمہارے آمان کو حتم کریں ہیپوگریٹس منافق کی جگہ سوائے جاتموں پہ کچھ نہیں سلوات پڑھے وہاں امام وآل امام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں کہ یہ سوائے نقصان کے اور جو اسلام کو نقصان بہنچ پورا مولا کا مشکل بیٹ سکھا کیا افسوس ہے کیسے افسوس کہ ساتھ امام کے آل امام اللہ ہٹھتا ہے اور تمہیں امام کو بہنچ دیں ہمیش ایک بار بہت ہوں شکر کریں کہ مارکیٹ گھرم نہیں اگر آج مارکیٹ اوپر جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے امام کو بیٹ پلیز اپنی بچوں کو بتاؤ بچوں 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 کی جنریشن کہ تمہارے بچے بھی اتنا گئے تمہارے بچے سینئر ایسر سے نہ پتے جنریشن کا پروٹیکشن نسل کی پتہ کیا ہر شئے دیں پلیز پلیز مارکیٹ بہت گئے آج آج ولایت علی سے ہٹا گئے پوری کوشش کریں دشمن پوری سازش کے ساتھ کام کریں یہ کر ہو یہ کر علی محمد سے ان کو شیائیز میں سپریٹ کریں اور آج جو سپریٹ ہوئے ہوئے پھر بہر آج آج کہ نائے آخی کو لے لیا رہے بس میں کسی پر بات بھی کر تو پریز یہ کوشش کرو کہ ہر چیز کو دیج کریں ہر چیز کو کام پرمائز کرنا لیکن امام علی کی محبت میں کبھی کام پرمائز نہیں کرنا جو پرنسپل سے امام علی کی اس میں کام پرمائز نہیں کرنا اور اس میں نہیں کرو گئے تو شفاعت امام علی کو ملی علی لڑتے بلکل امیر شام کے خیبے کے خرید پہنچے ادھر سارے وہ بکے ہوئے مسلمان بکے ہوئے جنہوں نے رابہ میں پیسے لے لے کے بیچ انہوں نے امام علی کے خلاف کمانڈر دور ہو گیا جنہوں نے علی کو گھیر لیا گھیر کے کہا یا علی مالی کو روک ہو کہ وہ روک علی مالی کو روک لازم کہا تم مالی کو نہیں روک کہ تم آن کو خطر کر بس سوچے کیا وقت آگیا تھا میرے مولا میں کیا میرے مولا میں کیا وقت آگیا تھا کیسا سبر گیا کیسا سبر گیا اب مالی لڑتے ہوئے امیر شام کے خیبے کی کرت جا اور ادھر سے امام آنی کا خطر چھت آئی مسیح جائے کیسے سامنے خیبہ دو دری منٹس گیا دو تین منٹ پانچ منٹ امیر شام خیبے جا کر جنگ ہی خطر جنگ ہی خطر ہو جاتی پرابرامی ہی خطر ہو جاتی کر باتا سمجھا نہیں اگر وہ خطر ہو اور ادھر مورا کو گھرے بیس کیونک ایسا ہے مالی چلتا ہوا رہا مالی چلتا ہوا رہا بس امیر مالی کی دروار ایسی اٹھی نہیں ایسی دروار اٹھی بس آگے مڑھنا ایسے موقع پر پریز ایسے موقع پر علی نے مسیح جائے میرے مورا کا مسیح جائے کہ مالی جس حالت میں روچا عزیز و اٹھی ہوئی تلوار کو روکا روکے کہا میں نے تلوار اٹھائی دیا لی کی محمد محبوب سے اور تلوار کو رہو رہا ملی ایسا امیر 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 ان کا بیٹا 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 رہا ہی ملی امیر کہ جنہوں نے آمزر حقیقہ مولا مولا نا پوری زندگی کو میں اوپینئن تھا ایک ایک بلکی ہوگی تو کیا فرق پڑے گا وہ آگے پڑھے امام علی کے بیغان کو نہیں سکتے امام علی کے حکم پر عمل نہیں کر دوستو شیعہ ہو ہے کہ جہاں پہ جیسے جس حالت میں حکم حکم عمل کرنا ماجب عمل کرنا ماجب ہے اپنی مرزی اسلام میں نہیں یہ اسلام میں حکم الہی ہے مرزی امام علی ہے مرزی رسول ہے ہماری مرزی ہم اپنی مرزی سے کچھ ہی کر سکھ انکنڈیشنل سرنڈر کرنا اسلام یہ ہی تو کہا یہ پیغام علی کے رسول نے اپنے خدبہ اشار فرما اور سارے مسلمانوں سے کیا پوچھا سارے حباتیوں سے کیا پوچھا اینا نے بھی لائنس کریں کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا اختیار رکھتا یعنی اب تمہارا کچھ سبیت کا معنی انکنیشن سرنڈر ہو کچھ میں حکم دوں تمہارے بچوں کا حکم دوں کہ بچوں کو جنگ میں بھیجا تو کھجنا ہر چیز پہ تمہارا دن سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں یہ خران کی آئیت کہ اللہ رسول مسلمانوں پہ ہر چیز پہ ان کی زندگی کے اوپر وہ جو حکم آئے تر الہی آگ پھر آپ رکھ نہیں سکتے تو اللہ رسول نے کہ میں تمہارے نفس وں ایسی اطار جب کیا ہے پہ تو مالی سے سکتے جو زمین کے اوپر اوپنین ایسا ایسا اوپنین بس اصلا پڑے محمد و آل محمد ایسا اوپنین 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 امام ایسا شیعت ایسا ایسا شیعت آج آج ایک ایسی شخصیت کی مجلے ایک ایسے شہید کی مجلے ایسا شہید کہ جس کی زیارت کے جملے پلیز جس کی زیارت کے جملے آپ جا کے دیں آن محرم پوری دنیا میں ایسی ایسے مظلوم شہید کر سکتا کہ جس کی پوری زندگی عطاب میں جس سے بڑا اوپینین ہوئی جس نے اپنی خالش خوربان کر دیا مولا زندگی خواہش مولا زندگی خواہش اپنی خواہش 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 آج کی ملدیس کو جلول شپانسر کرنا یہ امپورٹن نائٹس ہے آج شب آن محرم کے ملدیس ہے تمہارے گھروں میں عباس کا عالم ہے مولا عباس کا عالمہ کے گھروں میں مولا تمہارے گھروں کا عباد رکش مولا عباس کا کی نظر مولا عباس کی حاضری ہر گھروں میں جائیں ہر مہنے کی آر تعلیم کو لندن میں تم اپنے گھر میں مولا عباس کی نظر کرو ہر مہنے کی آر تعلیم آر تعلیم کو مولا عباس کی نظر کرو سال بھر لوگ رس مولا عباس کی نظر کرو ہلا بھر سے عباس کی نظر کرو اس کے بعد دیکھو مولا عباس کی نظر تمہارے گھر میں میں یہ بنا کہ ایک حضار بھی مورا ہی کرو آپ اللہ کے کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات لیکن آہ بس ایک چھوٹی سوات ہے اس لیے کہ نظر عباس تمہارے کھر میں برکت ہوتی تمہارے کھر میں رسک ہوتا ایک رشتہ ہوتا اب باس اس پر سنریڈی کہنا باب الحواہ ہے باب المراہ ہے میری خواہی سارے ایلیوی چنیل پر سننے والا ہر معنی کی آر تاری چاند کے حساب سے اس نے مرہ آباس کے لازل ہے مرہ آباس کے لازل تمہاری زندگی نہیں ہوگی مرہ آباس اس شخصیت کا اس پر سنریڈی کہنا کہ اب باس سہدانیوں کا محافظہ سہدانیوں کا محافظہ ایسا اتاق بخواہ کہ جس کی زیارت کی دبلے کے رسول اللہ علیہ السلام علیہ آپ کے ساتھ امام راکی عبدالصالی صالح والم والموتیر اللہ اللہ کا موتی ہے اللہ کا امیڈیٹ ہے والے رسول رسول کا ہے والے امیر علیہ علیہ السلام علیہ السلام یہ سارے معصولین کے ناملے کے امام نے کہا کہ اب باس اشتر سے رسول کا ہے علی کا ہے حسن حسین کا اس کے بعد کا آخری جو کہا ہے کہ سلام علیہ کا ہے افضل شہرہ شہرہ میں سب سے افضل افضل شہرہ ہے افضل جو امام راپس ایسا ایسا ادھان کزار ایسا امیدیا کہ جب دنیا میں آئے دنیا میں آئے کان میں ایک آواز تھی ماں کی باپ کی بہنوں کی بہنوں کی جب ہو سوال ہو تو یہی سن دے لیں کیوں میں کربلا کی نہیں پیدا ہوں بچپنے سے ماں نے بھی یہ کہا اب بابا نے بھی یہ کہا بہنوں نے بھی یہ کہا بابا یہ کہتے تھے بیٹا تم میری شجاعت کے وارث ہو تم میری شجاعت کے وارث ہو تم تم میری طرح سے کربلا میں جائے کربلا اب باس تم حسین کی حسین کا ساتھ دوستو ایسی شخص ہے ایسی شخص ہے اب باس کہ اتا عقب ہے یہ تصورہ حسین کی ساتھ سائی کی درہ سائی کی درہ مدینے سے کربلا کر جنب باس کے اوپر ساتھ کون اب باس جو حیدر سانی میرے والا کی تصویر جانبی ہے حباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پڑھا ہو میرے جوڑے بار سے ساتھ امام علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پڑھا ہو مدینے سے کربلا تک چند بھی بہدر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبِ بہدری نے کربٹ لی اور حسینِ خمشن دوستو بہدری سے رٹھ کر جان دینا اور چیز ہے جو شیبلہ کا دم پڑھا ہے مہت مشکل آئے اب باس میں اطاعت امام کی شاہ دیا اس وقت جب قیامِ حسینِ فراغ سہتا ہے علی قیلہ کو جلالہ کا غصہ و غضب سے تنوار کے خبزے پہ پہنچا فرماتے ہیں کس کی مجالے کا ہمیں یہاں سہتا ہے کیا معلوم آنا میں دوشنا اب باس کیا کر گزردے لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی اور حکمِ امام کے مدی آخر نے سکھ کر دی اجیب اطاعت اجیب اطاعت ایسا اومنین زمین میں گزر لیا تھا کہ جس نے اپنی ساری خارشات کو ساری ویشز کو سارے ویشز کو خرمان کر دیا حسین کی مدی ایسا امام کا چاہنے پا رہا چاہیے ایسا مانا حسین نے چاہنے پا رہا چاہیے بچپنے سے ایک اپن سنتے ہو گیا کہ میں کربلا کے لیے پر دیا کربلا 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 اور شبِ آشور آئی شبِ آشور آئی مولا حسین نے عباس سے کہا جا کے ہمارے ساتھ سے کہا کہ ہم جنگ کرنے رہے گی آٹھ مہنوں کی راتی ہم جنگ آشوری میں لڑے ہم اللہ کی عبادت کرنا مولا حسین نے عباس کو بھیجا مولا حسین بیچ میں ایک ساتھ پر مسلم اتنے موسجا ہے ایک ساتھ پر حبیب اتنے موسجا ہے اس وقت جب مولا حسین جا رہے تھا اب عباس جا رہے تھا مسلم نے یہ حبیب نے کہا کہ اے حبیب تم جانتے ہو تم کو یاد ہے جب میرے مولا نے عباس کی مانسی شادی کی تھی شادی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اسی لئے کرنا کہ مجھے میری شجاعت کا باعث ہوئی مجھے میری شجاعت کا میری باہنگری کا باعث ہوئی اور وہ حسین کے لئے کروانا مکام ہے بس حبیب نے کہا مسلم نے کہا تم مولا حباس نے کہا انگرائی نے کہا کہ تم حباس کو جوج دے جاتے ہو حبیب تم حباس کو جوج دے جاتے ہو انتظار کرو کہ کیسے میں میرے بابا کی خواہش کو پڑک لیکن اپنی خواہش جگہ شبیہ شور اپنی دلوان کو سیکھل کر مولا حباس دلوان کو شاہ کر ایک ہاتھ انگیر پڑکے کاندے کے باہے خاسم ہے بلد کے شہدانے سے کہتے ہیں مولا حباس خوج کو دیکھ کہ بیٹا یہ دفعج ہے اس خوج کو میں دیکھ ایسا یقین ایسا بہدور ایسا شدید کہ اتنی خواہش ہے بس شبیہ شور آئی مولا حسین کے خیمے میں بیٹھے بھی تھے عباس ظالم شمر آئے آکے عباس کا پکارتا ہے یہ پکارتا ہے تو عباس جانے میں تطلب کر گئے تھے مولا حسین نے کہا بھئیہ جاؤ دیکھو کیا چھتا ہے باہر آئے ظالم سے گفتے بو ہوئی دورا کے گفتے بو اس ظالم نے کہا کہ عباس تمہارے تمہارے بھائیوں کے امان ہو تو حسین کو چھوڑتے چلے تو بس طاقت کو ظالمین سپلٹ کرنا چاہتے جائے مولا حباس ہی طرح خوف تھا اور امان نامہ دیتا ہے امان نامے کو چھاک چھاک کر لیا پیسز میں بدل گیا کہتا ہے کہنے لگے تجھے شرع نیام تھی میرے لئے امان نامہ لائے آئے فاطمہ کے لارے کے لئے کچھ نہیں سلح خیمے میں آتا ہے اس کو پھیج دیا لیکن کہہ جاسے آکے مولا حسین کے پاس پڑھے مولا حسین نے واقعہ پچھاتے عباس نے پناہ واقعہ پچھاتے بس دوستو کیسا وہ فضاء بھائی تھا بیان کیا اس وقت مولا حسین نے جمعہ کہا کہا بھائی آماز جاتے تو بہتر تھا جاتے تھے سہدانیوں کو بھی ریفچھنی جاتے تھے بس دوستو پوری زندگی عباس میں حسین تو جواب نہیں کیا پوری زندگی اتحار میں مجھے کبھی جواب نہیں دیا تھا چہرہ سر ہو گیا عباس لائمے کا پڑھا ہڑا کے باہر ٹکڑے حسین سمجھ گئے چل قدم عباس بڑے تھے پیرا مولا حسین پیچھے آیا آگے شانے پہ ہاتھ رکھا رکھے کہا عباس کہاں جا رہے ہو کہاں میں نجم جاؤں گا کیا کہ بابا سے کہوں گا بابا جس کی ملابی میں دیا گا اس نے مجھے آزاد کر دیا حسین نے عباس کو سینے سے لگا دیا ایسا عطاق گزار کہ روزِ حشور صبح سے مسلسل کوشش کر رہے کہاں خامدیوں مرنے کی اجازت ہو مولا حسین یہی کہتے کہ بھئیہ تم کو ہمارے مشکل کرنگار ہے تم کو کیسے اجازت دے دو وہ نمہ آیا کہ خاصل کا لاشتاق بہمان ہو گیا عون و محمد کی میدیں قیمے میں آگئی عباس نے آگے کہاں مولا سینہ تنگیل کرنا مولا اب تو اجازت دے دو حسین نے کہا بھئیہ میں کیسے دو خیمے میں گئے سکینہ کو گول پہ اٹھایا اس بچی نے آنے کہا ججا پیاس مارے ڈال دیئے بچی کو گول پہ اٹھایا ہم میری طرف دیکھو بچی کو لے کر جب حسین کے خیمے کی طرف چلے دور سے حسین نے یہ منظر دکھا کہ اب بات سکینہ کو دیکھے آ رہے عزیزو اب حسین نے سکینہ سے کہا کہ بیٹی آچھا ہی سفارش کرنے آئی ہو ارے کل دماغے رہے گے تو چچا بہت یاد آئی گے اور وہی ہوا ہر دماغے میں سکینہ ابباز نے پکاٹھی تھی کہ چچا میری مدد کو امام نے کہا کہ بھئیہ جاؤ اور جا کر سیدانیوں سے رخصہ دھولو ابباز خیمے میں آئے ایک ایک بیٹی سکت پاس جا کے خدا حافظ کا آخر میں میری مضیون شہدانی زینک کے سامنے جا کے بیٹھ گئے سر کو چکا کے بڑا اعترام کرتے تھے ماں کی طرح اعترام کرتے تھے بیٹھ گئے شہدانی نے پوچھا بھئیہ کیا چاہتا تو کہا بی بی مجھے میدان میں جانے کی جانتا تھا بس یہ سننا تھا میری شہدانی نے اپنے بازوں کو دیکھا بھراباز کے چھیلے کو دیکھا پھر بازوں کو دیکھا باز نے کہا بی بی میں آپ سے ازن لے گیا کبھی آپ اپنے بازوں کو دیکھنے کبھی مجھے تو بی بی نے کہا بھر بھئیہ جا رہے ہو خدا حافظ جاؤ لیکن اب باز ایک باز سنتے ہوئے جاؤ اکیس رمضان کی رات تو بابا نے میرے بازوں کی پوچھتے گئے تھے اور بابا نے جب میں نے پوچھا تھا تو بابا نے کہا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوں میں رسل باتی جائے گی اب باز مجھے بابا کی مان میں بڑا یقین تھا لیکن سوچا کر بھی دی جس کے ایک بھانا بھائیوں اور اب باز جیسا بھائی کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے میرے بازوں میں رسل باتے بس دوستو مورا باز کا چہرہ صرف ہو گیا باہر نکلے دھیلے کے پردے کو ہٹایا فوج کو دیکھا فوج کو دیکھ کر کہا اچھا تم نے پانی بند گیا میں سمند کر رہا تھا تم نے یہ سنگیا تم نے قاضی مولا محمد کا بارا اب تم بازوں میں رسل باتے گیا میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا اب بات سوچنا ہوا کہ میں جن ایسے رہوں گا جب پہنچے مولا حسین کے پاس تو امام حسین نے پی پہ ہاتھ رکھا شانے پہ ہاتھ رکھے علم دیتے ہوئے جمعہ کہا کہ عباس کلوار نہیں چلا عزیزو اطاعت امام کے ساتھ میں عباس نے سر دکا سر دکا دیا جو برزی مولا کی اس وقت عباس نے یہ نکا مولا میں تو کربلا کے لیے پیدا ہوا پیدا سے دے دکا نہیں جو مرزی ہے امام حسین نے وہ مرزی بھی یہ ہے بس میدان میں آئے جنگی رودا دیئے میدان میں آئے جنگی رودا دیئے کہ عزیزو سیدھا نہر میں پہنچے یہ جلال عباس تھا لشکر یزید کائی کی طرح ہڑا پہنچے مشکس احتیاطی طریقی کہ مشکس سکھینا کو نیزے میں مانا پانی میں چھوڑا اور ٹہن لے لگے کہا دیکھو اب خمزہ دس کان میرا کریم غازی میرا بول عباس میرا مزلوب آخ پانی بھر کے جب واپس آ رہے تھے مولا حسین نے در قیمہ سے بیٹھ گئے میدان میں نہر کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ عرب نہر سے ملت ہو اور جیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرح بڑھا تھا پھر امام نے دیکھا کہ عرب نے جنگہ بدل دی عزیزو میں نے بڑی آسانی سے پھن گیا اور عرب نے سن گیا آپ سمجھے کیا ہوا جب جلہ سیدھی جانب سے باہی جانب میں آ گیا اور میرے مولا حباز کا سیدھا شانہ کتا ہوا پھر آکے مٹے ہوئے حسین کا چہرہ سر ہو گیا کہ دیکھا کہ علمت باہی جانب سے سیدھا ہو گیا جب دونوں شامل کر کے غازی کے حباز نے مشکل سکینہ وہ دنگوں میں تھاما اب ایک ہی قائش ہے کہ پانی رحمت سے پہن جائے تیزی کے ساتھ گھوڑے کو لے گیا رہے لیکن ظالم حربنا کا تین چلا عباز کی امیدوں پہ پانی گی گیا گھوڑے کا رب پہ فوجوں کے درمیخ موڑ لیا یہ وہ علماء ہے کہ ظالم سامنے سے آگے واہ کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ عباز تمہارے شانے کیا ہوئے میرا قیم عباد میرا سامر عباز سر جھکا لیتا لیکن ایک ظالم میں ایسا سر پہ گھٹ پارا کہ علی کا لان سمجھ نہیں سکا دھوڑے سے زمین پہ آتے ہوئے کہا کام الاغری سلام حسین ڈونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے رہر کی طرف چلے عزیزوں جندے جندے مولا حسین نے عباز کے سینے شنے کو لے گا بزاب طرف کے روئیں گے طرف کے روئیں گے مہارم کی راہ کی مجلس طرف کے روئے عزیزوں مولا حسین نے مولا عباز کے سینے شنے کو اٹھایا سینے سے لگایا خوم روڑے لگے نجستہ روک کر کے کہا بابا یارے یہ وہی تو ہاتھ تھا جو آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تھا پھر آگے بڑے دوسرے ہاتھ کو اٹھایا خوم روڑے لگے جو عباز کے پاس پہنچے کب پاس زخموں سے چھوڑ لے دا مولا بیٹھ گئے ایک دبلہ ہے کہ عباز میں کی ناکھوں سے دیکھوں تیرا یہ ہاتھ سرے مبرک اپنے سا روح میں رکھا زخموں کو صاف کیا مولا ابباز نے کہا آخا آپ بیٹھے میں اور میں لے ڈاما اس کے مات مولا ابباز کہتے ہیں آخا میں جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے بلے آپ کی زیارت نہیں تھی مولا جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اس روح غازی طرح مجبور ہو گئے آپ کہ میرے دو روح شانے قطع ہو گئے میرے ایک آدمے خون ہے ایک آدمے تیر ہے آپ کو جو کیا تکلیف ہوگی میرے آقا کو آخرہ صاحب کیجئے مولا نے تیر نگا را مول صاحب کی ابباز نے بڑی حضرت بڑے نگاؤ سے میرے مولا حسین نے دیکھا اب حسین نے کہا دیا بہیا تم حسین کیے خواہش پھولی کرو مولا ابباز نے کہا گیا آخا آپ حکم کریں تو امام نے کہا کہ ابباز تم نے مجھے آخا کہا مولا کہا امام کا لیکن کبھی بھائی کہنے نہیں بکھا رہا میری خواہش ہے کہ اے مردبہ مجھے بھائی بول دو حدید روح آشتن نہیں مولا کہا خور سے دیکھا دیکھا مولا پڑی حسرت سے دیکھے ابباز نے کہا بھئی یا خدا حافظ بس میں نے مجیس آدم کرنی قیامت آگئی اب حسین ابباز کے لاشے سے اٹھے ادھر بچے انتظار میں ہیں جیسے بچوں نے دکھا کہ عرم آرہ سکینہ نے بچوں سے دکھا دیکھا عرم آرہ میرا جہاں پاڑی لارہ ہوگا لیکن جب عرم نسلیق آیا تو بچوں نے دکھا عرم کو آیا لیکن عرمدار نہیں آیا عزیزوں بچوں میں بہرہ مجھ گیا ہاتھ میں خالی کجے تھے وہ زمین میں گھنے لگے حسین آئے چہرہ سرخ ہے آگے ابباز کے عرم کو اسطاعت کر دیا زمین پہ بیٹھ گیا فاطمہ کا لاغ لبین پہ بیٹھ گیا حسین چاہتے تھے کہ کوئی آگے مڑھ کے عرم آس کا پرسا دے بچوں نے مجھے ہاں کھا کھا ہاں کھا ہاں کھاموش رہے لیکن جب سکینہ آئی آگے دامن کو دھانکے کہا بابا میرا چچا کیا بابا میرا چچا کے ملد کیسے رہ حسین حسین ترچہرہ سرخ ہو گیا اپنے ہاتھوں سے کمر کو پکڑ کے کہا بیٹا تیلا ججا مارا گیا بیٹا میری کمر دور گئی اور اپنے ہاتھ دنیا سے چلیں